تو سوچ ہوتی ہے نا انسان کی وہ انسان سے انیشیٹیف دیگھاتی ہے وہ جنم ہوتا ہے کسی مقصد کا کسی منزل کا جس کو انسان روز اپنے دل کے اندر دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں ابن قیم رحم اللہ وہ انسان جو دل کی آنکھوں سے اپنی منزل کو دیکھنا سکا اس کا جسم اس دنیا کے اندر کبھی وہاں تک نہیں پہت سکتا وہ دل جو اللہ تاکہ اس دنیا کے اندر پہنچنا سکا وہ قیامت کے دن بھی کبھی اللہ تک نہیں پہت سکتا وہ دل جو جنت ہوتا کہ اس دنیا میں پہنچنا سکا وہ جنت میں کبھی نہیں پہت سکتا قیامت کے دن یہ دل اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے یہ منزل دیکھ لیتا ہے یہ روز دیکھتا ہے اس منزل کو خواب پہلی چیز ہے یہ اللہ کہتا ہے دکھا دیا خواب اب لڑ اس کے لیے سیٹلنگ فر لس جو تم نے سوچا اپنی زندگی کے حوالے سے نہیں سوچا غفلت یقین نہیں ہے ڈیریکشن نہیں ہے کلیرٹی نہیں ہے فوکس نہیں ہوگا کہیں بھی چل جاؤ گا یقین اگر ہے سوچ ہے ڈیریکشن ہے اس ڈیریکشن کو اس کو کلیر کرنے کے لیے اس ویجن کو مزید اپنے اندر بٹھانے کے لیے انسان کونٹیمبلیشن کرتا ہے سوچتا ہے ارد گرد کا محول دیکھتا ہے ریسورس دیکھتا ہے دنیا میں مختلف چیزیں ہوتی بھی دیکھتا ہے کہ ایڈر ٹھنگز آر گوئنگ فر می اور اگنسلی اگر انسان سچا ہوا نہ اپنی سوچ کے اندر اور اگر وہ محنت کرنے والا ہوا اگر وہ صبر کرنے والا ہوا یہ گارنٹی اللہ تعالیٰ کی پانڈرنس اور تفکر اور غور و فکر کرنے کے بعد اس کو ضرور دیکھے گا چیزیں اس کے لئے کام کریں گی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا چے کے تین نکتوں کو پے کے نہیں تین نکتے ضرور بنائے گا بنائے گا یہ اللہ کرتا ہے چار دروازے بن لوں گے پانچ وقت کھلے گا اس کے لئے کانٹیمپلیشن غور و فکر مرنا ہوتا پہلے مر جاتا گرنا ہوتا پہلے گر جاتا اتنے لوگوں سے میں ملا ہوا اپنے خاندان کے اندر بڑی بڑی کمپنیاں بنائی ہیں انہوں نے میں نے کہا یہاں تو انسان ہار مان جاتا ہے یہاں تک کچھ نہیں بچاتا کہنے بس ایک ہی تھا یہاں تک پہنچ گئے ہیں اگر گرنا ہی ہوتا اللہ پہلے ہی گرا دیتا اگر فید ہونا ہوتا اللہ پہلے ہی گرا دیتا یہاں تک کچھ آیا ہے کیوں غور و فکر غفلت نہیں اپنے ایررز کو ریکٹیفائر کرنا اپنی غلطیوں کو دیکھنا موجزات ہوتے میں دیکھنا موجزات نبیوں کے ساتھ ہوتے تھے کرامت اولیاء اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں بیٹا تیرے ساتھ بھی بہت کچھ ہوتا ہے تیرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بہت کچھ کرتا ہے یہ مت بول کلیم مت کر کہ آج جہاں تک پہنچائے صرف you're a self-made man یہ ظلم نہیں کرنا اپنے ساتھ کہ آج جہاں تک بھی تم پہنچائے ہو یہ سب تم نے کیا ہے انما اوتیتو والا علم نہیں کرنا کہ یہ تو مجھے علم کی وجہ سے ملا ہے یہ مت کرنا کہ اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ جب انسان کو ہم پہنچاتے ہیں تکلیف جب سٹریس میں ڈالتے ہیں جب چھابے پڑتے ہیں جب پکڑا جاتا ہے انسان سٹریس آتا ہے دعائے کر کے جھک کے کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹھ کے اللہ کو پکارتا ہے بڑے صدقہ اخرات کرتا ہے جب اللہ نکال دیتا ہے تو مر رکھا اللہ یدونا تو ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی پکارا ہی نہیں یہ مت کرنا ظلم اپنے ساتھ تمہارے ساتھ بھی اللہ نے بہت کچھ کیا ہوگا یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک ایک ساتھ جو دنے لیے میریکلز تھے اس کے اندر ایک ایک اچھیو گڑے تمہاری زندگی میں آج تک ہوئی ہے میریکلز تھے اس کے اندر خالی تو نہیں تھا خالی تو نہیں تھا انسان تو کبزور تھا میں کیا کر سکتا تھا میری اپنی زندگی کے اندر اپنے بلندرز تھے بجائے اللہ تعالیٰ پس سکتا تھا گر سکتا تھا بڑا آسان ہوتا ہے بڑا آسان ہوتا ہے دودام کے اندر ایک ماچس کی تیلی کافی ہوتی ہے بھائی جان ایک ماچس کی تیلی کام کر سکتی ہے ایک آلی شورٹ سرکٹ ہوتا ہے جلا دیتا ہے راک کر دیتا ہے یہ مت کلین کرنا کہ تم نے کیا سب کچھ کانٹمپلیشن یقین گرنے نہیں دے گا وہ مجھے میں نہیں گر سکتا یقین کی کیفیت تب پیدا ہوتی ہے خواب کے ساتھ جب کانٹمپلیشن ہو کیا کیا ہے کہاں کہاں پہ کس کس انٹریو میں بلندر کر کے آیا تھا پھر بھی ایکسپٹ ہو گیا آج خود یقین نہیں آتا بتا ہی نہیں اس رپورٹ پاس کس طرح ہو گئی اس کلائنٹ کے سامنے تو اتنا بڑا بلندر ہوا تھا پھر بھی سکور ہو گیا اپنے آپ کو اٹریبوٹ نہیں کرنا ماں پہ ورنہ اگلی بار انیشیٹر لیتے لئے یقین نہیں ہوگا تکہ ہوگا فرق یہ ہوتا خالی تکہ اور یقین میں فرق یہ ہوتا ہے تکہ بھر کانٹمبلیشن نہیں ہوئی بھی آدمی کہہ تھا بس ہو گیا بات ختم ہو گئی یقین پہلے بھی پہلی بول میں نے کھیلی تھی آگے اللہ نے سمالا تو سب کچھ آج بھی اللہ ہی سمالے گا لیکن سٹارٹ انیشیٹر میں نے لینا ہے اپنی سوچ کو مددہ نظر رکھتے ہوئے سو دس اس سرٹینٹی اس طرح چیز ہوتی ہے آپ کے سامنے آپ کے سامنے جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے سب آرڈینٹس جتنے بھی بوسز اچو ڈیز یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے نیچے جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں خاص پر سیو صاحب آپ کے سامنے پوری ارگنیزیشن کے اندر چار کامبوز ہوں گے بس اگر آپ ایک ایک بندے کا انیلیسز اگر آپ کے جتنے بھی اچو ڈیز ہیں ٹپ پہ ہو جائے اچو ڈیز جو ہیں ان کے نیچے اتنے لوگ ہیں ٹپ پہ ہو جائے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کا اپنا آپ اگر اس پہ بیٹھ جائے کہیں پہ وہ اپنے آپ کو سلس اوہرنس ہو جائے اس چیز کی بہت آگے جازت ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کس کو کیا دینے ہیں کس کے ساتھ کتنی اپریسیشن چلے گی کس کو مانیٹری بینیفٹ سے جیت سکتے ہیں کس کو خالی ایک تھپی سے جیت سکتے ہیں بس ایک ہاتھ لگا رہا ہے اور بندہ نے کام کرنا شروع کرتے ہیں کس کو کونسی تھریٹ دینی ہے کس کو اپنے آپ کو بھی چلانا رہا چاہیے کہ مجھے کیا چاہیے